دیکھیں ایک طرف ہمارے انڈیا ہے which is growing huge in terms of economy اگرچہ ہم آزاد تو اکٹھے ہوئے تھے لیکن چونکہ ان کے ہاں جو ہے انٹرسپشن نہیں ہوئی ہے ڈیموکرسی میں اور ان کا بارگیپ جیسی بھی ہے تسلسل رہا ہے اس لیے وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے ہمارے ہاں چونکہ بہت زیادہ انٹرپشنز ہوئی ہیں اور ہمارے ہاں چونکہ جو ہے عمامی قیادت کی بجائے جمہوریت کی بجائے ایک غیر جمہوری قوتوں نے بہت زیادہ اس پہ آدھا تو مارشل لوہ میں لگا ہمارا جو ہے پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھیں اور باقی آدھی بھی تقریباً ہائیبریڈ ڈیموکرسی رہی اور اس وقت تو ہائیبریڈ پلس ڈیموکرسی چل رہی ہے ہمیں خود سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا نظام ہے البتہ پاکستان کو اس وقت سرزمین بے آئین بنا کے رکھ دیا ہے قانون نام کی تو چیز یہاں اطلاق ہے ہی نہیں ہے اور آئین کو تو ہم نے سلا دیا ہے نیند سلا دیا ہے کیونکہ حق حکمرانی آئین میں عوام کے پاس ہے اس میں مقتدر کیا گیا ہے عوام کو مقتدر کیا گیا ہے آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے آلہ کتاب ہے اور لائلیٹی تو دی سٹیٹ انڈر آرٹیکل فائیب لائلیٹی تو دی سٹیٹ اور آئین کو تو ہم نے کہا یہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں ان کو آرمی چیف ہو وہ چیف جسٹس پاکستان اور وہ کوئی بھی ہو پاکستان میں is an invaluable obligation of every citizen of پاکستان تو عوام کی جو ہے وفاداری اور آئین کی تابداری ہم نے عوام ہی کو جو ہے بدقسمتی سے نظر انداز کر دیا اور آئین کو تو ہم نے کہا یہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں ان کو کیا کرنا ٹکڑے ہیں